اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی صحابی پر تنقید کی جائے اگر آپ کو کہیں سے کوئی صحابی کی کمی کتائی مل بھی جائے تو آپ کو استغفار کا حکم ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے وَالَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَرُبَّنَا اِنَّا كَرَوْفُ الرَّحِيمِ ایمان والوں کے دل اصحاب رسول کے بارہ میں پاکیزہ ہوتے ہیں ان کی زبان پر ان کے لئے استغفار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کسی صحابی پر تنقید ہو میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ جو میں نے شروع میں آیت بڑھی ہے آپ کروں میں ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں یہ سورہ بکرہ کے ابتدائی رکوع دیکھیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وکوف ایمان لائے ہیں یعنی صحابہ کا جو جذبہ اتباعت ہے صحابہ دن نہیں دیکھتے تھے رات نہیں دیکھتے تھے مفاد نہیں دیکھتے تھے اولاد نہیں دیکھتے تھے سفر نہیں دیکھتے تھے وہ صرف رسول اللہ کا ارشاد دیکھتے تھے آپ کی حدیث دیکھتے تھے اس جذبہ اتباعت کی شدت اور حدت کو دیکھ کر بعض دنیا دار کہتے تھے ان بے وکوفوں کی طرح ہم ہی مال لائیں جب اللہ کی زمین پر رسول اللہ کے صحابہ کو بے وکوف کہا گیا تو جواب رسول اللہ نے نہیں دیا جواب صحابہ نے نہیں دیا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کے اصحاب بے وکوف نہیں ہیں ان کو بے وکوف کہنے والے خود بے وکوف ہیں تو بھئی آج جو مہا عیشہ کو سیدنا معابیہ کو دیگر صحابہ رسول کو حضرت عثمان کو یا کسی بھی پیغمبر کے جانسار کو گالی دیتا ہے برا بولتا ہے تو وہ گالی اس کی طرف لوڑ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کسی صحابی کو بے وکوف کہا جائے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں یاراب صحابہ کو غیر فقی کیوں کہتے ہو کیوں کہتے ہو کہ فلان صحابی غالباً سیدنا بھی حرارہ غیر فقی تھے حضرت سلمان چونکہ صحابی رسول تو ہیں لیکن ان کی خدمات دینیاں فلان امام صاحب سے زیادہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں ایسے تقابل نہ کرو تو صحابی کو بے وکوف زمین پہ کہا گیا اللہ نے عرش سے جواب دیا نہیں یہ کائنات کے پکیزہ اور عظیم لوگ ایک دوسری مثال یہ میں نے پہلے پارے سے دی ہے ایک تیسرے پارے سے دیتا ہوں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جب وہ نبیل اسلام کے پاس آئے تھے تو آپ کے ماتھے میں سلوٹ آئی تھی صحابی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی پہ سلوٹ آئے تو اللہ کو یہ پسند نہیں تو آپ جو ماہ حیشہ پہ تبرہ کرے سیدنا معاویہ پہ تبرہ کرے سیدنا عثمان کی عدالت سیاست خلافت پہ شک کرے مجھے بتائیں یہ روئی اللہ کو کیسے پسند ہوں گے صرف سلوٹ آئی تو اللہ نے فرمایا اپنے نبی نے صحابی اندر صحابی کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی ہے آپ کے ماتھے پہ بال آئے ہیں شکن آئی ہے تو اللہ تعالی کو یہ بھی پسند نہیں ہے سرکار کی پہشانی پہ سلوٹ آئے سے آپ بھی کو دیکھ کے یہ اللہ کو پسند نہیں تو جو دن رات اپنی زبان سے صحابہ کے خلاف عرضہ سرائی کرتا ہے زہرالودہ گفتگو کرتا ہے تو حبابِ گرامیِ قدر اختصار سے میں آپ کو تین باتیں بتا چکا ہوں پہلی بات یہ ہے بھئی دیکھو سب تن پاک ہیں صرف پنج تن پاک نہیں نبی پاک کے تمام صحابہ ایک لاکھ سے زائد ہیں حضرت ابو بکر سے لے کے آخری صحابی ایک سو دس ہجری میں حضرت ابو تفیل مکہ مکرمہ میں تقریباً سو سال سے زائد عمر پا کر فوت ہوئے تھے تمام صحابہ پاک ہیں مغفور ہیں معمون ہیں محفوظ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنے کی وجہ سے پاکیزہ ہیں دین کی بنیاد ہے اور تیسری بات میں نے یہ ایک بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شہابہ پر تنقید پسند ہے وہ گالی تو بڑی دور کی بات ہے بے وکوف کہا پشانی پر سلوٹ آئی بلکہ رسول اللہ کی حدیث ہے میرے بھائی یاد رکھو نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تین باتوں کا تذکرہ شروع ہو جائے تو اپنی زبان میں بند کر لو جب تاروں سے تاروں کی بات شروع ہو جائے کہ جی اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے فرمایا تاروں سے تاروں کے بارہ میں ایسی باتیں نہ کیا کرو اپنی زبانیں بند کر لو تقدیر کے بارہ میں باتیں نہ کیا کرو تقدیر پر ایمان رکھا کرو اچھی بری تقدیر پر تیسرا فرمایا جب میرے صحابہ کے بارہ میں ان کی شان کے خلاف کوئی معاملہ شروع ہو جائے تو اپنی زبانیں بند کر لو یہ اخبارات اس لیے نہیں ہیں یہ مجالس اس لیے نہیں ہیں یہ محرم الحرام اس لیے نہیں ہیں کہ صحابہ کے خلاف زہر اگلا جائے احبابِ گرامیے قدر ہمارا پیغام محبت کا پیغام ہے ہم کہتے ہیں آل سے محبت کیجئے بنات سے کیجئے ازواج سے کیجئے اصحاب سے کیجئے سب سے محبت کیجئے اور دیکھیں محبت کی گاغوں میں دلیل دیتا ہوں آپ نے کبھی شہدائے کربلا کا تذکرہ پڑھا ہوگا میرے گھر میں یہ کتاب ہے ایک سو بیس جلدوں میں یہ کتاب ہے بہار و نوار اس میں آپ شہدائے کربلا دیکھ لیں آل کو اصحاب سے اتنی محبت تھی کہ جو شہدائے کربلا ہیں سب سے پہلے کربلا میں جو شہید ہونے والے ہیں ان کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے ایک کا نام عثمان ہے لکھا جائے اور اپنے بچوں کا یہ نام رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے سے یہ جو مذہبی منافرت ہے کافی حد تک ختم ہو سکتی ہے